اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شہباز عمد قاضی ہے اور آج ہم بات کریں گے ویسکلر مال فارمیشن میں کیا ہوتا ہے بہت سارے ایسی خاندان کے اندر جن کے اندر آپس میں شادیاں ہوتی ہیں اور شادی کے بعد جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو بائی برت یعنی کی پیداشی طور پر ان کی خون کی نالیوں کے اندر کوئی جو ہے گروت ہوتی ہے وہ ابنوملیٹی نظر آتی ہے جس کے نظرے میں ان کی سکن کے اوپر ان کی موہ کے اوپر یعنی فیس کے اوپر ان کی زبان کے اوپر ان کی لپس کے اوپر ان کی گردنوں پہ ان کی چھاتی کے اوپر کمر پہ پیٹ پہ ٹانگوں کے اندر مختلف طرح کی وین کی یا ویسلز کی خون کی شریانوں کی گچھے نظر آتے ہیں ان کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ ابنومل نظر آتی ہیں اور جیسے 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 جب ان کی بچے جو بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو ان کی گروت کے ساتھ ساتھ ان کی ایک پیداشی طور پر ان کی جو انہیں سارے ان کے مسئلے مسائل بڑھتے ہیں جس سے ان کو پین ٹوائلنگ ڈسکمفرٹ چلنے پھرنے کے اندر پرابلم اور وہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ پر کون سا ویسلز مل فرمیشن ہے جس کے نتیجے میں مختلف ایب نوملیڈی ہوتی ہے جس کے اندر ایک سسٹی ہیر گروما بھی ہوتا ہے اسی طرح سے وینس مل فرمیشن ہوتا ہے اسی طرح سے ٹانگ لیپ سکرپلز ہوتا ہے نیفیڈک مل فرمیشن ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ہائی فلو ویسل مل فرمیشن ہوتی ہیں جس کے اندر بہت زیادہ فلو جو ہوتا ہے وہ خون کی آرٹری کے ذریعے شریعانے کے ذریعے ڈائریک جو بیر میں چلے جاتا ہے اس سے جو ہوتا ہے جو اس جو بعض اوقات ٹانگوں کے اوپر یہ ہاتھوں کے اندر آہ جو خون کی جو پوری مقدار جانی چاہیے وہ نہیں آتی اسے پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات اس کی بہت زیادہ شدت بڑھتی ہے تو پھر آپ دل جو ہوتا ہے وہ ڈیکمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے مختلف چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ جو ویسکلر مالفارمیشن ہیں یہ ایک بہت بڑی ایک آہ آہ دیویلیمنٹل یعنی کے آہ یعنی کے پیدا شیط اور کے اوپر آہ اس کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں آہ جس سے بچوں کو یہ ایک آہ بیماری ہے جو مختلف آہ نویت کی مختلف جگہ کے اوپر آہ پیدا ہوتی ہے اور وہ گروت کے ساتھ اس پر چینجنگ کارے ہوتی ہیں اگر اس کو صحیح ٹائم کے اوپر اس کو اگر اس نہیں کریں گے اس کو اور اس کی تشخیص جو ہے وہ نہیں ہوگی سائی ٹائم کے اوپر اور پھر یہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گا تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل جاتا ہے تو اسی لیے یہ جو ہم نے جو ایک سرویس ڈیولپ کی ہے ویسکل میل فارمیشن کی اس کی سرویس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ڈیاغنوز کیا جائے اور اس کو مینج کیا جائے اس کو یعنی اس کو یہ کبھی بیماری ختم نہیں ہوتی لیکن اس کو کنٹرول کرنی پڑتی ہے تاکہ جہاں پہ ہے اس کو سٹاک کیا جائے رکھا جائے اس کو اگر اس کو رکھیں گے نہیں تو یہ لانگ رن جو ہے یہ یہ پرولم کرے گی اور ان در انڈ جو ہے پیشنٹ کی جو سمٹم سے اس میں بہت خرابی آتی ہے تو یہ جو ویسکل میل فارمیشن ہے اس کو سمجھنی کی کوشش کریں اور کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہماری سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ موجود ہی نہیں ہے بڑے سے بڑے ہسپیال کے اندر آپ کر جائیں آپ کو اس طرح کی سروس جو ہے آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی اس کے اندر تو یہ جو ہم نے سروس ڈیولپ کی ہے اس کے مقصد یہ ہے تاکہ مریضوں کو ایک ٹرین ٹیم کے سامنے جو ہے ان کو اور آیا جائے ان کو اس کا ایڈوائیس جائے جائے ان کی بیسیک انسٹیکیشنز کرائے جائے ان کی جانیٹی کاؤنسلنگ کرائے جائے اور ان کی ٹریٹمنٹ کیے جائے تاکہ ان کی ان کو ان کی اس کے مقصد کو کنٹرول کیا جائے سکے کیونکہ دنیا کے اندر یہ بہت ہی کم سینٹرز ہیں جہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ ہم سے رابطہ کرنے چاہتے ہیں اس کے مقصد کے بارے میں تو ہماری ٹیم کے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ